جامعی نظامیہ سے ابھی دو دن پر جس کو عوام الناس کے سامنے رکھنے کے لیے حالات حاضر اور وقت کی ضرورت کی مناسبت سے جس کی بڑی تاقید کی گئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کی شان میں بے عدبی گمرہی پر گمرہی پر مبنی جامعی نظامیہ کا فرد ہوا اسی طرح دیکھ اس کا دراصل بس منظر یہ کہ مہدی برٹم کے علاقے کے مسجد ہماری نگر پولی سٹیشن کے سامنے مزید حسیس یا وہاں کا افتید کوئی عالم باز نہیں ہے اسی طرح کی کلے اس طرح کے ماسکران ٹھائر کر مسٹران برادران اور فادران ٹھائر کر دین کی باتیں کرنے لگے تو یہی فتنے پساد حکمت میں پھیل کرتے ہیں پہلے پہلے اس نے اس طرح کی کوئی غیر شرائع اور بیمتہ گفتگو اس نے کی جس کے بنا پر بڑی علاقے میں کرب و بیچینی کی قیفیت آم ہوئی امن کو بہرحال اہل سنت و جمعات امن پسند اور امن والے اور امن کے دعائی ہوتے ہیں جس کے بنا پر کافی امن و ضب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے غم و غصے کا مظاہرہ کیا انہوں نے لیکن ارباب مجاز کے سامنے احتجاجہ ان کو سامنے اب ان کے پاس اپنا احتجاج دل کروایا ہے تو جس پر انتظامیاں یعنی وہ پورٹ جو انتظامیاں ہوتا ہے اس کے تحت میں وہ مسجد کی کمیٹی اور وہ خود بھی کمیٹی کا صدر بھی ہے اور جمعے کے موقع پر وہ بیان بھی کرتا ہے تو بہت کے اس کے خلاف وہاں پر وہ پورٹے مختلف جامعہات سے دیگر جامعہ نظامیاں کے علاوہ دارولو حیدرباد ہے شیوران پنلی اور اسی طرح الماہد العالی علی اسلامی شاہین نگر وادی مصطفی وہاں اور دگر اور جامعہ سے بھی فتوے منگائے گئے تو اس میں استفتا کوسچن جو ہوتا اس کو استفتا ہوتا ہے فتوہ جو طلب کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا فرماتے ہیں علاوہ دین اس مسئلے میں ایک شخص نے بطاریس اٹھائیس ربیہ ثانی چودہ سو اڑتیس ہی جری مطابق ستائیس جنوری دوہزار سترہ جمعے کے روز قرآنی آیتوں قرآن کی آیتوں سورة البقاء آیت نمبر دو سو بہتر سورة الفقان آیت نمبر سترہ کا حوالہ دے کر اردو اور اجلیسی ترجمہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور گزرگان دین کی شان میں بے عدوی کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان ہستیوں کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے عظیم ہستی اللہ کے بعد نمبر دو ان کو میں نے کوئی اختیار نہیں دیا یہ قرآن کہتا ہے اس نے کہا اللہ باق فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑے گا اس نے کہا حضرت عیسیٰ کو نہیں چھوڑے گا تو حوض باق کو کیسے چھوڑے گا اور مزید استفتہ میں یہ بتایا گیا سورة الفرحان آیت نمبر سترہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ بِدُّونِ اللَّهِ آیت مکمل کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جن کی نیاز ہوتی تھی دعا کی جاتی تھی نفع و پرحصان کے مالک جنہیں بنایا جاتا تھا کاروبار ان سے منسلک کیے جاتے تھے ان کے ناموں پر چندے دیے جاتے تھے ان کے نام پر اغربتیاں جلائے جاتے تھے ان سے پوچھیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو گمرا کیا ہے ایسے شخص کے متعلق شرعان کیا ہوتوں ہیں بلکہ اس کے ویڈیو کلک سوہرہ بھیائی تھی اور بڑی بطبی سیاں کیا یعنی یہ مذرگوں کو حضرت عیسیٰ حضرت غصبال حضرت معینتی سب یہ انہوں کو جبان کر کے اللہ پوچھے گا کہ کیا تم نے ان کو گمرا کیا کیا تم نے ان کو کہا ہے کہ تم ہماری عبادت کرو تو یہ لوگ اللہ پر انظام لگا جائیں کہ وہاں پر تو یہ تیری وجہ سے تو نے ان کیا بلکہ معذرگا یہ تو شانِ علویت پر بھی گزت آتی ہے تو اس کے طرح بڑے اختصار کے ساتھ کیا لیکن اور بھی اس کے طرح اس کی بخواہ سے اور بدبختیاں بگی گئی ہیں کہ اس طرح کی گفتہ ہو کہ اللہ کوئی بولے کہ تیری وجہ سے تو نے ہی کیا یہ تیری وجہ سے ایسا ہو کہ تُو نے ہی مال و دورت سے ان کو مالا مال کیا تھا ان کے مدعطہ ہم ہوا آباہ ہم ان کو اور ان کے آباہ و اتاعت کو تُو نے خوب مال دے دیا تھا اس لیے وہ رسول ذکر انہوں نے نصیت کو بھلا دیا اس طرح سے ایسی جملے اس نے استعمال کیا وہرکہ وہ استفتہ تھا افتہ فتوہ یہاں پر سجیو ہو رہا فرمایا کہ سورة البقرہ آیت نمبر دو سو باہتر کا شخص موصوف نے یعنی وہ عزیزیہ و حضیر کا وسیق کچھ نام ہے اس کا شخص موصوف نے جو ترجمہ و تشریح کیا وہ سراسر غلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے منافی ہے اس کے خلاف ہے اور اس طرح کے آقائد فرطہ وحابیہ کے ہیں فرمایا اور مزید اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے اے بے غبر ان لوگوں کو ہدایت یافتہ بنانا آپ کے ذمہ نہیں بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت یافتہ بناتا ہے اس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیاء و اولیاء اللہ کے اختیار کی نفیق کوئی ثبوت نہیں اس نے وہ آیت پڑھ کر کہا کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں کوئی پاور نہیں نو پاور اس طرح کی باتیں اس نے کی تھی آیت میں اس طرح کا کوئی تذکرہ نہیں سورة ابنی سا آیت نمبر 65 میں جو آیت سے ملا و ربی کرائی امیانوالی آیت جس میں اللہ تعالی نے فرمایا قسم ہے آپ کے پروردگار کی کہ وہ اس وقت تک مسلمان ہوئی نہیں سکتے جب تک اپنے جھرلوں میں وہ آپ کو اپنا حاکم نہ مان لے پھر جب آپ ان کا فیصلہ کر دیں تو وہ اپنے دلوں میں کسی طرح کی خلیش نہ محسوس کریں اور آپ کا فیصلہ کھلے دل سے تسلیم کر دیں سورة ابنی آرام آیت نمبر 157 وَيُحِبُ لَهُمُ تَوِّبَاتِ وَيُحَبِمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِبِ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان پر نجس چیزوں کو حرام کرتے ہیں پھر سورة ابنی آرام آیت نمبر 16 مولانا کارلی مومن وَلَا مُمِنَتِ وَلَا مُمِنَتِ وَلَا آیتِ اِقْرِيمَان فرمایا اور کسی ایماندار اور ایماندار اور لکھ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا حکم دے تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں یعنی اللہ اختیار اللہ اس کے رسول آیت قریب آنے سورة الشورا آیت نمبر 12 میں ہے وَإِنَّكَ لَا تَحْدِيْنَ صُرَاتِ مُسْتَقِقِ یعنی ان کو یہ بہت تب بہت کہتے ہیں وَإِقْا آیت اِنَّكَ لَا تَحْدِيْمَنْ اَحْبَدْتَ ایک آیت قرآن میں کہ آپ جسے چاہتے ہدایت نہیں دے سکتے اور زور زور لگا کر گلتے ہیں یہ وہ کہاں پر کس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مخصوص لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یہاں پر دیکھ آیت نمبر یہ سورة شورا کے آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَا تَحْدِيْرَ سُرَاتِ مُسْتَقِقِمْ لَتَحْدِيْرَ تَحْدِيْرَ تَحْدِيْرَ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَا تُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَانُمْ عَلْهُ بَتَّهُ اور جو کچھ رسول تم کو دے وہ لے لو اور جس سے منا کرے اس سے رکھ جاؤ اسی طرح حادیث شریفہ اولیٰ بھی فتوے میں کوڑ کی گئی ہے کہ حضور نے فرمایا مسلم شریف کے حدیث مشکا شریف کے حدیث محاری شریف کے حدیث ہے یہ بخاری کے حدیث ہے سونے چاندی کے خزینے مجھے دیئے گئے ہیں وَعْطِیتُ الْقَنْسَيْنِ الْأَعْمَرَ وَلْأَبْيَضُ یہ حدیث ہے اور اسی طرح لَوْشِتُ الْحَسَانُ مَعِي جِبَالُ الزَّرَقْ حضور نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے بہار چلے گے فرمایا بخاری شریف جلد اول کے حدیث ہے یقیناً میں تقسیب کرتا ہوں میں ہی تقسیب کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اسی طرح حدیث ہے یہ مسلم شریف کی طویل حدیث ہے حضرت عور حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطاب کیا اور فرمایا اے لو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے بس تم حج کیا کرو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا ہے آپ خاموش ہوگے اس نے یہ بات دی مرتبہ پوچھی اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے پھر فرمایا جو میں چھوڑ دوں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو بے شک تم سے پہلے لو کثرت سوال زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے اور انبیاء سے اختلاف کی وجہ حلاق ہو گئے جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں حضور استطاعات اس پر عمل کرو اور جب تمہیں کسی چیز سے بنا کر دوں تو اسے چھوڑ دیا کرو فرمایا نہیں سورت الفرقان کی آیت نمبر سترہ کافروں کے حضرت عیسیٰ اور عزیر علیہ وسلم پرشتوں اور معبودان باطل کی پرستش کرنے سے اتعال لکھائے جبکہ اہل سنت والجماعات کا عقیدہ قرابت العلیاء حقن ہے اور جو مسلمان ان اصحاب سے وسیلہ مانتے ہیں وہ ان کی پرستش نہیں کرتے نہ ہی اہلاللہ صالحید کی تعلیمات سے یہ بات ثابت ہے لہذا مصوف نے جو تشریف کی ہے وہ سراسر غلط وہ خود سابتا ہے بس ایسے شخص کا ان حضرات سے متعلق مذبورہ بیان دمراہی پر ممنی ہے اس کو تائر ہو کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اس قسم کے بیانات کرنے والے پر پابلتی آئل کرنی چاہیے مفتی جانے لزاگیاں حضرت مولانا مفتی محمد عظیم الدین صاحب کسی طرح دیگر شیوع کے بھی اس پر دست پکتے ہیں بہن کرنے یہ اس طرح کی چیزیں روزے والاں مختلف اصحاب لوگ بیٹھتے ہیں سننے کے عادی بھی ہو جاتے ہیں بڑا اخصوص کا معاملہ یہاں اور ایک بات بتاؤں ایک بڑا بڑا لکھا ہے ایک نوجوان اس مسجد میں اس مسجد میں اسی جمعہ میں اس طرح کی گفتگو ہو دیکی اتنا ملی تھی مختلف درائے سے اسی شام میں یا دوسرے دن شب میں تقریب میں ایک نوجوان سے ملاقاتل پر اپڑا لکھا سمجدار ہو رہا تم خود آ کر خود میں نکاح تھا رنگ روڑ پر کوئی شادی تھانے میں خود میں نکاح کے بعد آ کر ملا مجھ سے تو چلی کیونکہ نسبت سے نام کی وہ بھی فاروقی نسبت تھا تو احسان فاروقی نام بتا ہوا تو آ کر مجھ سے ملا کے میں بھی فاروقی آدم کی میں بھی فاروقی آدم کی اولاد سے ہوں اس طرح سے وہ تفسینا توقع کرنے لگا تو بتانے لگا وہاں پر اسی نامے میں وہاں پر رہتا ہوں تو میں نے بھی کہ وہاں اس مسجد کے تعلو سے ایسی اطلاع ہی ہے کہ وہاں پر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا لوگ اٹھ گئے احتجاج مسجد کے باہر نکل گئے اور بڑی بیچہری پھیلی اور دوسری مسجد جا کر نماز ادا کیے اور اس طرح کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں وہاں پر بتائے بلہ ہو سکتا آپ باہر میں آئے ہوں گے باہر میں آئے ہوں گے اس نے کہا کہ نہیں میں بیان سے پہلے سے موجود تھا اور وہاں بورا بیان میں سنا اور آخیر تک بیٹا نماز وہی پر پڑھا لیکن ایسی کوئی بات وہاں پر نہیں ہوئی اور خدیب صاحب بھی قرآن حجیز کے وطابر بھی کفتبو کرے اور خرآن حجیز کے خلاف تو بھی نہیں اس طرح کی کوئی کفتبو اٹھ کی ہوئی نہیں جس کی وجہ سے جو شریعت کے خلاف یا اس طرح کی بات میں بلا بھی اس طرح کی لوگ شاہر اور قوم میں نے کہ اتنا ایک پڑھا لکھانا جبار اس کے ملنے کا اندار بھی ایسا تھا کہ خوشحقیدہ شفتے سا ملتا آئے ملنے کا اندار محسوس ہو جاتا کہ اس کو بیادوی کی ہوا لگ محمد خلوص اظہار ہوتا ہے جو خوشحقیدی کی بنا پر رکیفیت اتر خلق میں پائی جاتی ہے اس کا اظہار ہوتا بہت میں سمجھا شاہر یہ واقعتا نہیں افوائی ہو لیکن پھر اس کے دو تین دن کیا جب واقعتا اس کی ویڈیو ٹیمس آئے تو وہاں پر تو ناکھا بھی رہے امکار رہے تو اسی اسی مجھدہ آئے تو بلنے کا مطلب یہ کہ وہ سنتے سنتے آئیسے آگی ہو جاتے ہیں سنتے سنتے اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی باتیں جس طرح سے اللہ تیری جو تیری ہے یعنی الزام اللہ پہ لگا کیسی جولے یعنی شان علمیت اور عظمت علمیت بھی باقی نہیں رہتی ان کے اقوان اور یہ اقرام کی عظمت انبیاء علم السلام کے عظمت تو ہیں ساتھ اثار شان علمیت کے داد اس سے بھی ان کے عقیدوں میں دوست پیدا ہو جاتے یہ اس بات کا ہوئے وئی اس طرح کی جرت کی ساتھ کی مولا یہ سب یہ کہ تُو نے سر فراز فرمایا تو انہیں ان کو عطا فرمائی تھی یعنی لوگوں کے لئے عمرت اور نصیت کے لئے قرآن نصیت عمرت یعنی عمرت کی فراوانی کے بار میں جو قیفیت پیدا ہوتی وہ نصور ذکر کی قیفیت یعنی یہ اس سے مقصود ہے آیت کریم آس تو وہ عارف کریں اللہ پہ کہ اللہ تیری وجہ سے اللہ پہ ارزام لگا اس طرح کی جو ہے بات عزائی ملتا ہے تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں میں بیٹھنے کا جب جاد آگی بن جاتے ہیں اس طرح کے بے جب لگوں میں تو بے دوی مصد سب سنتے کے باوجود بھی بے دوی بے دوی ہی محسوس نہیں اللہ کی پناہ اللہ محقود رکھے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عدب والے پاہول سے وابستہ رکھیں علماء سے اپنے آپ کو علماء اہل سنت سے اپنے وابستگی کو سلسلہ جاری اور ساری ہے 1996 سے سالانہ طور پر اس کے ریاستی ستے کے اجتماعات بھی ہوتے رہتے رہتے رحم اللہ اس سال 2017 سال لہ دو روزا ریاستی اجتماع چار اور پانچ مارچ کو ایت گاہ میرال زوب بار کے پاس جو عیدگا ہے چہر حدرباد کی سکتر سب سے بڑے اجتماع اس اجتماع پر چار اور پانچ مارچ کو ہفتہ اور دو روزا مشان اجتماع پہلا دن ہفتے کا چار مارچ کا خواہدید کے لئے مخصوص اجتماع رہتا ہے مرد حضر آج مارچ مارچ سبھا آدھ بجے سبھا آغاز ہوتا ہے خواہدید کا خصوص ذکر اور دعا اور خصوص بیانات علماء اکلام مفقیرین اور سنی دعوت اسلامی کے مقامی اور بیرونی مبلغین کے خصوص خطابات کے علاوہ تعیی کبیر آلہی شہرت آفدہ مقارر اور خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ وقالی محمد شاکیر علی نوری مندزل لہو امیر سنی دعوت اسلامی جن کے خطابات کشورا یورپ کی سرطبیر پر میڈیلی اسٹ میں اور دنیا کے کونے کونے میں جن کے خطابات کی اثر آمرینی مشہور معروف ہے پڑی دل پتیر اور دل کی تکیر کے ساتھ بیان کرتے ہیں آپ حضرت ضرور بے ضرور اجتماع شکر فرمائیں استفادہ فرمائیں پہلے دن اپنی خواتین کو کسیر تعداد میں بھیجیں دوسرا دن اتوار کا دن آپ بنفس نفیس اجتماع میں امتدہ تا امتہا شریک رہ کر بخور آپ استفادہ فرمائیں اور ایک اعلان ہے یہ مسجد